بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایفریون کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے کیسے ہیں آپ لوگ امید ہیں آپ لوگ مزے میں ہوں گے اللہ حمد اللہ میں بھی یہاں پر ٹھیک ہوں اور یقیناً آپ لوگ انجزائے کر رہے ہوں گے کہ آج میں کیا بنا رہی ہوں تو آج میں بنا رہی ہوں بہت مزیدہ ایک قسم کی ٹکیا اور یہ کوئی خاص کی سم کی ٹکیا میں بنا رہی ہوں اور میں ان کو بنا رہی ہوں گڑے کے ساتھ آپ نے اکثر چینی کے ساتھ والی ٹکیا تو کھائیں ہوں گی لیکن اب آپ اس کو گوڑ کے ساتھ ضرور بنایے گا تو آپ کو یقیناً پسند آئے گی اور گوڑ جو ہے وہ ہیلڈی بھی ہے شگر کے بعد تو ایک طرح سے آپ اس کو ہیلڈی ٹکیا بھی کہہ سکتے ہیں گوڑ کے بہت زیادہ فائدے ہیں اور گوڑ ڈالنے سے جو ذائقات ہے وہ بہت ہی اچھا اور یونیک ساتھ ہے چاہے آپ اس کو چائے میں ملائیں چاہے آپ اس کو پراتھے میں ڈال کر کھائیں یا آپ اس کے میٹھے چامل بنائیں اور تو آج میں بنا رہی ہوں میٹھیں ٹکیا گوڑ کے ساتھ جو کہ بہت ہی یونیک اور بہت ہی منفرد قسم کا فلیور ہے آپ کو ضرور پسند آئے گا اور آپ اس کو کافی سارے مقدار میں بنا کر بھی رکھ سکتے ہیں یہ حراب نہیں ہوتی کافی عرصے تک اور اس کو آپ شام کی چائے کے ساتھ صبح ناشتے میں یا جب کبھی آپ کا دل کریں اس کو آپ نکالیں اور انجائے کریں مجھے تو یہ ٹکیا یقیناً پسند آئے گی اور آپ اس کو کافی سارے مقدار میں بنا کر گفت پیک میں ریپ کر کے آپ ایزا گفت کے طور پر بھی لے کے جا سکتے ہیں یا اگر آپ ٹریولنگ وغیرہ کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ یہ بنا کر ساتھ میں رکھ سکتے ہیں اور جب کبھی آپ کو کریونگ ہو میٹھا کھانے کی تو آپ اس کو نکال کر انجائے کر سکتے ہیں تو چلے آئیے دیر کس بات کے ہم بنانا شروع کرتے ہیں اپنے مزیدار قسم کی گھڑ والی ٹکیا تو گھڑ والی ٹکیا بنانے کے لیے ہمیں چاہیے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے اسی گرام کے قریب گھڑ جس کو میں نے کرش کر لیا ہے اور آپ کو زیادہ میٹھا پسند ہے تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے اندر میں ڈال لیں ہوں 4.5 ٹیبل سپون کے قریب گرم دودھ گرم دودھ سے جو ہے یہ ہمارا گھڑ جو ہے میلٹ ہو جائے گا اور 2 ٹیبل سپون کے قریب ہمیں گھی چاہیے میلٹیٹ آپ بٹر بھی میلٹیٹ بٹر بھی یوز کا سکتے ہیں 2 ٹیبل سپون کے قریب ہمیں تل چاہیے اور 1.5 ٹیبل سپون کے قریب میں یہ 4 مگز یوز کر رہی ہوں اور 1.4 کپ کے قریب ہمیں سوجی چاہیے اور 2 ٹیبل سپون کے قریب ہمیں کوکوناٹ چاہیے 1 کپ کے قریب ہمیں میدہ چاہیے تو یہ تھے ہماری چیزیں اب ہم سب سے پہلے ایک باول کے اندر میدہ ڈالیں گے سوجی ڈالیں گے اس کے اندر ہم ڈالیں گے کوکونٹ مکھن اور تیل اور ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے دودھ اور گڑ جو کہ میرا میلٹ ہو چکا ہے اگر آپ کو لگے کہ گڑ جو ہے میلٹ نہیں ہونا تو آپ اس کو تھوڑا مائکرو وائب میں گرم کر سکتے ہیں جیسے یہ آسانی کے ساتھ میلٹ ہو جائے گا اب ہم اس کو گن لیں گے اچھے طریقے سے اور اس کے اندر میں مگز بھی ڈال لئی ہوں چار مگز اگر آپ کے پاس نہ ہو اور اگر آپ کو نہ پاس ان ہو تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں مجھے یہ پسن ہے تو اس لئے اس کے اندر میں یہ ڈال رہی ہوں اور اس کو اب ہم گن لیں گے اور ایک دو کی طرح اس کو بنا لیں گے اگر آپ کا آمیزہ اگر زیادہ پتلا ہے تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا میدہ اور ملا سکتے ہیں لیکن اگر بہت زیادہ نہیں ہے تو اس کو تھوڑی دے رکھنے کے سے بھی یہ تھوڑا ہارڈ ہو جاتا ہے آپ ڈھو کو تھوڑا سا چکھے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو لگے کہ کم میٹھا ہے تو آپ اس کے اندر چینی بھی ڈال سکتے ہیں اور میلٹ کیا ہوا گڑ بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو کم میٹھا لگ رہا ہے تو میرے حساب سے یہ میٹھا بلکل صحیح ہے تو اس لئے میں اس کے اندر مزید گھر نہیں ڈال رہی ہوں اور اب ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے دس منٹ کے لئے تاکہ ہم نے جو اس کے اندر سوجی ملائی ہے وہ تھوڑی سیٹ ہو جائے اور پھول جائے دس منٹ کے بعد ہم اس کو رول کر لیں گے اس کو ہم تھوڑا موٹا سا رول کریں گے تاکہ ہماری ٹکیا جو ہیں تھوڑی موٹی ہوں بہت زیادہ پتلی ہمیں نہیں کرنی ہے اس کے بعد ہم اس کو سرکل کٹر سے کٹ لیں گے آپ کو جتنے بڑے سائز کی بنانی ہوں اس کے حساب سے آپ اس کو کٹ سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس کوکی کٹر سرکل کٹر نہ ہو تو آپ گلاس سے یا کسی بھی کپ وغیرہ سے اس کو کٹ سکتے ہیں تو اس کو میں نے اتنا موٹا کٹا ہے اس طرح کر کے یہ میں نے ساری بنا لی ہے اب ہم اس کو فرائی کریں گے اوئل کو ہم گرم کریں گے اوئل کو ہمیں بہت زیادہ گرم نہیں کرنا ہے اس کو ہمیں میڈیم ہیٹ پر فرائی کریں گے تاکہ یہ جو ہے اندر سے کچھی نہ رہے اگر آپ اس کو تیز آج پر کریں گے تو یہ جلدی سے گولڈن ہو جائیں گی لیکن اندر سے جو اس کا میدہ ہے اور چیزیں ہیں وہ کچھی ہی رہیں گی تو اس لیے اس کو ہم میڈیم لو ہیٹ پر فرائی کریں گے دیر تک تاکہ یہ جو ہے اچھی طریقے سے اندر سے بھی پک جائیں اور باہر سے بھی اچھے طریقے سے گولڈن ہو جائیں اور اس کو ہم ساتھ ساتھ چلاتے بھی رہیں گے تاکہ سب طرف سے اچھے طریقے سے گولڈن ہو اور یہ ہماری گولڈن ہو جانا شروع ہو گئی ہے اس کو ہم نکال لیں گے اگر آپ کو زیادہ ڈرک کلر پسند ہے تو آپ اس کو زیادہ زیادہ تک فرائی کر سکتے ہیں میرے حساب سے یہ بلکل صحیح کلر کی ہیں تو میں اس کو نکال رہی ہوں اور اس کو نکال کر اسٹرینر پر رکھوں گی تاکہ اس کا جو ایکسٹرا آئل ہے وہ نکل جائے اور یہ ہماری مزے دار قسم کی گولڈ والی ٹھکیا ریڈی ہو گئی ہے اس کو آپ تھوڑی دار ہوا میں رکھیں گے تو یہ زیادہ کرسپی اور خستہ ہو جائیں گی اور مکمل تھنڈی ہونے کے بعد آپ اس کو ائر ٹائٹ جار میں رکھ کر جب کبھی آپ کا دل کرے آپ اس کو نکالیں کھا سکتے ہیں انجائے کر سکتے ہیں اور آپ نے دیکھا اس کو بنانا بہت زیادہ مشکل بھی نہیں ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ بن گئی ہے تو اب آپ بھی جلدی سے گولڈ خریدیں اگر آپ کی گھر نہیں ہے اور گھر میں موجود ہے تو آپ اس کو بنائیں اور بنا کر انجائے کریں اور آپ اس کو جب بھی بنائیں تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی مزے دار قسم کی خستہ سی ٹکیا اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں کمنٹس کریں شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بیل آئیکن کو کلک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر نیو ریسی پی کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور آپ لوگ جب بھی کمنٹس کرتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے اور میرے حوصلہ افضائی ہوتی ہے تو اس لئے کمنٹس کو کرنا نہ بھولیں اور یہ میں نے بنائی ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اس کو بنا کر تھوڑی اپنی پڑوسیوں کو بھی بجوا دوں بیسے میرے پڑوسی زیادہ تر تو گوڑی ہیں لیکن ان لوگوں کو بھی پسند آتی ہے میری بنائی ہوئی چیزیں تو میں اکثر ان کو بھی جواتی ہوں تو اگر آپ بھی کوئی نئی چیز بنائیں تو اپنے پڑوسیوں کا ضرور خیال رکھیں اور ان ساتھ بھی شیئر کرنا نہ بھولیں اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں پھر ملوں گی نیک ڈش کے ساتھ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھئے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ